ہم دعوے دار نہیں ہیں عاشق ہونے کے لیکن میں تو بات اس قبیل کی کر رہا ہوں جو عشق کی بات کرنے والے لوگ ہیں محبت کی بات کرنے والے لوگ ہیں ایک اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ خادم حسین رزوی علیہ الرحمنہ ہمارے درمیان نہیں رہے ناظرین میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداوں کو جس انداز سے انہوں نے بلند کیا میرا ایمان ہے ناظرین میرا یقین ہے اس بات پر اور میرا وجدان یہ کہتا ہے میری محبت یہ کہتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نعرے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اور ایسا قبول کر لیا ناظرین ایسا قبول کر لیا کہ آج نوجوان تبقہ جو کہیں فرقوں میں تقسیم تھے کہیں لسانیت میں تقسیم تھے کہیں سیاست میں تقسیم تھے اس نعرے نے ان سب کو متحد کر دیا کہ جب بھی لبے کیا رسول اللہ کی صدایں بلند ہوتی تھی تب تب تمام نوجوان اپنی تمام عصبیت کو بھلا کر صرف اور صرف اس نعرے تلے جمع ہو جایا کرتے تھے اس لیے کہ خادم حسین رزوی صاحب علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے وہ تو صرف یہ پیغام دے گئے شاہب کہ نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خاجہ بطحہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ایک سچے عاشق رسول ناظرین ایک سچے پاکستانی ایک ایسے پاکستانی جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نامو سے رسالت کے معاملے میں ایسی پہرداری دی ناظرین ایسی پہرداری دی کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ گیٹ ویلڈر جیسے ملعون اور مغربی دنیا جو ہے ان کے جانے پر جشن منا رہی ہے ارے ان کو کیا معلوم کہ خادم حسین رزوی ایک نام نہیں تھا خادم حسین رزوی بنیادی طور پر ایک سمبل تھے علی رحمہ اور کئی کرونوں کی تعداد میں اس وقت علامہ خادم حسین رزوی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے بلکہ ہم جیسے گناہگاروں کو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاق نصیح